یہ پولیس انتظامی ہے انہوں نے ہمارا گھر سیل کر دیے میں یہاں پہ اپنے حسیت سے اس حسیت سے میں اعلان کرتا ہوں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کمیشنر مظفر آباد کچھ بھی ہوا یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں خود سعودی کرنے جا رہا ہوں کمیشنر مظفر آباد قیسیدار مظفر آباد زمہ دار ہے یا میں فیل فور ہمارا گھر کھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہیں مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رکبیں تمہارے ہیں مودی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رکبیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے نہ پولیس کے نہ کسی اور کے ہیں غیر مسلموں کے رکبیں غیر مسلم آئیں ہم اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ مرند المودی آؤ اور اس ظلم سے یا نجات دلاو لوگوں کو جہاں تمہارے رکبیں تمہارے وراست میں رکبیں ملے ہوئے یہ لوگوں کو آکے بدماشی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے اس وقت میرے بچوں کو گھر سے لکا لیا ہے برستی بارش میں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تحصیدار مدفر آباد یہ سابر نکوی اے سچو تھانا سیتی صدر یہ کس قانون کے تحت میں دخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے میں کمیشنر سے اپیل کر رہا ہوں کہ دو گھنٹے کے اندر اگر میرے گھر کی سیل نہ کھولی گئی میں خود سوزی کروں گا جس کی تمام طرز مداری کمیشنر مزفر آباد پہ ہوگی ناظرین جیسا کہ یہ دیکھیں کہ یہ وسیم صاحب کے گھر کا یہ معاملہ ہے اور یہ پولیس نے ان کو سٹے کے باوجود بداخل کار دی اپنی زمین سے جس کی وجہ سے یہ کائنڈلی یہ شیئر کرتے جائیں گروپس میں اس کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کرتے جائیں ان کی ویڈیوز یہ پولیس لائن یہ پولیس لائن پولیس ٹریننگ سکول کے پیچھے کے واقعہ ہے یہ اس کو کیا نام ہے بداخل یہ پولیس انتظامیہ ہے سمجھئے یہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ معاملہ لگا ہوا ہے موسیقی